اس کے بعد اگلی چیز سمجھیں جتنے بھی کاروباری ہیں چاہے وہ مکان دکان لوہا سریعہ سمنٹ سبزی پھل گوش کچھ بھی کاروبار کر رہے ہیں اے ٹو زیڈ ہر ایک کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ نفع ہم کتنا لے سکتے نفع کی کیا لیمٹ ہے یعنی کوئی چیز اگر ہمیں دس روپے کی پڑی ہے تو ہم اسے کتنے تک میں بیٹھ سکتے اس کے بارے میں مسئلہ یاد رکھنا کہ کسی بھی معاملے میں شریعت نے نفع لینے کی کوئی لیمٹ تیم نہیں فرمائی ہے آنکھ کی اپنی رائے اور اپنی مرضی اور گاہت کے رضا مندی پہ جتنے پہ ڈیل فائنل ہو جائے بندہ اتنے پہ کر سکتا ہے دس روپے کا آئیتہ میں سو روپے کے اندر بیج دیا ٹھیک ہے جائز ہے لیکن ایک بات کا دیان رکھنا چاہیے کہ دھوکہ اور جھوٹ نہ ہوگی ایسا نہ ہو کہ دس روپے کا آئیتہ میں خریدنے کوئی آیا ہم نے بتا ہے اس کے دیڑھ سو روپے کیونکہ آدمی کو بتا ہوتا ہے کہ دیڑھ سو بتائیں گے تو بندہ سابنے والا سو ہی کہے گا اب اس نے کہا کیا جی سو میں دے دو اب بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بات کر دی آپ نے سو میں یہ تو نوے میں ہمیں پڑھ رہی ہے یہ تو نوے میں ہمیں پڑھ رہی ہے صرف دس روپے چلیں آپ چلیے ایک سو دس دے دیجئے جلو گاہگ نے کہا بیچارے کو نوے میں پڑھ رہی ہے ایک سو دس بیسی روپے لے رہا حالکہ اسے نہیں پتا وہ چیز اس کو پڑی تھی دس میں اس نے کتنا نفع اس کے روپے لی ہے یہ غلط ہے یہ جائز نہیں ہوگا نورملی بغیر اس کے اگر آپ بیج سکتے ہیں اور وہ خوشی سے اسے خرید لے بغیر یہ جھوٹ اور دھوکہ دیئے تو پھر تو جائز ہے کہ آپ اس کو دس کی چیز دو سو میں بھی چاہے بیجنے لیکن ایسے جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کے بیچیں گے تو شران یہ جائز نہیں ہوگا پھر اس کی اجازت نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی اہم جیز ہے حلال و حرام کے لائن سے ہمارے لئے سمجھنے کی